پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے کرائمز ہوتے ہیں جو کہ ہیومن رائٹ وائیلیشنز میں آتے ہیں اور عورتوں کے ساتھ عورتوں کے ریپ بچوں بچیوں کے ریپ مائنورٹیز کی مائنورٹیز کے اوپر الزام مائنورٹیز کی بستیاں جلا دینا مائنورٹیز کی عورتوں کے ریپ کر لینا ہندو مائنر بچیوں کو فورس فولی کنورٹ کر لینا غوا کر لینا اور بہت سے کام روزانہ ہوتے ہیں اور مزاکہ خواستے طور پر یعنی انتہائی آئیرانک ہے کہ آج پاکستان میں ایک ہیومن رائٹس کی منسٹری ایگزسٹ کرتی ہے جس کو جو ہیں وہ شیری مزاری ہیڈ کرتے ہیں شیری مزاری پی ٹی آئی کی بڑی پرانی ممبر ہیں شروع کے ممبران میں سے آتی ہیں اور یہ جاناں بڑے عرصے سے عمران خان کے ساتھ ہیں اس لیے انہیں اب ہیومن رائٹس کی منسٹری دی گئی اور پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ جب فرانس میں سیمل پیٹی کی موت ہوئی اور اس کے بعد فرنچ گورنمنٹ نے جو کارٹونز ہیں وہ بیلڈنگز کے اوپر لگا دیئے بطور احتجاج ایز ای پروٹیسٹ اگینسٹ اسلامی ایکسٹریمیزم جو کہ بار بار ان کے ملک میں تماشا لگاتا ہے تو شیری مزاری نے فرنچ ریپزینٹیٹیوز سے بات کی اور انہیں کہا کہ جی انہیں ہوف ہے کہ اسلاموفویہ فرانس میں اور یورپ میں اور باقی کی دنیا میں بڑھ رہا ہے اور فرنچ گورنمنٹ اس میں کانٹریبیوٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے جو کہ بڑی مزاریہ بات ہے کیونکہ پاکستان میں جو ہیمن رائٹ وائلیشنز ہوتی ہیں اور جتنا مائنورٹیز کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے اتنا برا سلوک کبھی بھی آج تک جو ہے وہ جو ہے فرانس میں نہیں ہوا سیمپل سی بات ہے کہ اسی سال میں کئی مندر توڑے جا چکے ہیں کئی چرچز کے اوپر حملے کیے جا چکے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو چکا کئی مائنورٹیز کی عورتوں کے اوپر الزام لگا کے انہیں بند کرایا جا چکا ہے ماب لنچنگز کی کوئی حصہ بھی نہیں ہے چاہے وہ غریبوں کی ہوں چاہے وہ مسلمانوں کی ہوں یا مائنورٹیز کی ہوں ہر کسی کی ہوئی ہیں بلاسمی لاغ کے نام کے اوپر ابھی سیال کورٹ میں کیا ہوا وہ آپ اور ہم جانتے ہیں اب ذرا سنتے ہیں شیری مداری کیا کیا رہی تھی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ان کے ٹویٹر ہینڈل سے آئی ہے منسٹری آف ہیومن رائٹس پاکستان کی طرف سے اس کو ذرا سنتے ہیں اور پھر اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہے جی یہ سٹیٹمنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دس دسمبر ہے جو کہ پوری دنیا میں عالمی دن منایا جاتا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان میں ہماری حکومت نے انسانی حقوق کو اجنڈا کے سب سے اوپر رکھا ہے ہم نے نہ صرف جو قوانین ہے چلیں پہلی تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے انسانی حقوق کو سب سے اوپر رکھا ہے تو ان کا جو ریسنٹ جو ان کا اگریمنٹ ہوا ہے ٹی ایل پی کے ساتھ وہ ہیومن رائٹس کی تو موت ہے کیونکہ آپ کے تقریباً بیس پولیس والے اور پتہ نہیں کتنے اور شہری مرے ہیں ٹی ایل پی پہ اس کے مقدمے ہونے چاہیے تھے مگر آپ نے ان سے معاہدہ کر کے ان سے ایک اگریمنٹ کر کے ان کے سارے مجرمان جو کہ قاتل تھے جو کہ پولیس والوں کے قاتل تھے ان کو آپ نے چھوڑ دیا تو انسانی حقوق اس سے زیادہ کیا پامال ہوں گے ٹھیک اور پھر انہی لوگوں نے بعد میں باہر نکل کے جو پریان تھا کمارہ کے قتل میں وہی لوگ شامل ہیں جن کو امن قائم رکھنے کے لیے یا پیس مینٹین کرنے کے لیے جو ٹی ایل پی کے دھرنے ہیں ان کے دران گرفتار کیا گیا تھا یعنی قاتل وہی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے چھوڑے ہیں ہیومن رائٹس کو بالا اطاق رکھتے ہوئے ہیومن رائٹس کو ڈسٹ ون میں پھینک کے جن لوگوں کو رہا کیا تھا وہی لوگ پریان تھا کمارہ کے قتل میں شامل ہیں ٹھیک ہے آگے سنتے ہیں ذرا منسٹر صاحبہ کیا کہتے ہیں اپریمنٹیشن شروع کیا ہے افیکٹیو لی لیکن جدر جدر قانون کے لکونہ سے ان کو بھی ہٹایا ہے تاکہ ہر شہری کو جو آئین میں حقوق ہے اور جو ہمارا مذہب حقوق دیتا ہے وہ ان کو ملیں یہ حکومت کا فرض بند اور منسٹر صاحبہ یہاں پہ پھر مذہب کا نام لے گئی ہے کہ اسلام نے جو حقوق دیا ہے تو اسلام تو اس وقت پاکستان کی ریاست کے گلے کی ہڈی بنا ہوا کیونکہ بلاسفمی کا جو لاؤ ہے وہ ٹوٹلی انٹی ہیومن ایون کے ہماری کانسٹیٹیوشن پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے مطابق بھی وہ فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ایکسپیشن اور فریڈم آف ریلیجن کے اگینسٹ جاتا ہے جو آپ کا بلاسفمی لاؤ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی بھی یہ امید کر سکتا ہوں کہ شیری مزاری صاحبہ کبھی بھی بلاسفمی لاؤ کے اگینسٹ پہ لیں تو شیری مزاری صاحبہ کو جو ہیں منسٹری تو ضرور آپ کے پاس ہے مگر مجھے لگتا کہ یہ صرف خانہ پوری کی منسٹری ہے اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے کہ خانہ پوری کی منسٹری آپ سینئر ممبر رہی ہیں پی ٹی آئی کی اس لئے آپ کو دے دی گئی ہے ویسے کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں ہے آپ سے کرتا پاکستان میں اور عمران خان یا پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں جو کہ اسلام کو بڑھاوا دے رہے ہیں وہ تو بالکل بھی آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ہونسٹلی اس منسٹری کو چلائیں بلکل جی آپ بلکل بھی کسی پہ احسان نہیں کرتے لوگ آپ کے احسان کو ترستہ ہی رہ جاتے ہیں آپ تھوڑی احسان کرتے ہیں آپ تو بلکل بھی احسان نہیں کرتے آپ تو کسی بھی غریب کے اوپر یہ احسان نہیں کرتے کہ اس کے بنیادی انسانی حقوق اس کو مل جائیں آپ نے کبھی بھی اس ملک کی ریلیجیس مائناٹیز کے اوپر یہ احسان کرنے کی کوشش کسی اور گورنمنٹ نے بھی نہیں کی اور آپ نے بھی نہیں کی کہ ان کو ان کے بنیادی حقوق مل جائیں ان کو اپنا ریلیجن ازادی سے پریکٹس کرنے کی اجازت مل جائے ان کے سر سے بلاسمی کی تلوار جو ہے وہ ہٹا دی جائے ان کے سر سے مولویوں کا منحوس جو ہے وہ سایہ ہٹا دیا جائے آپ نے کبھی بھی کوشش نہیں کی اور عمران خان کی گورنمنٹ تو بالکل ہی آپ کی گورنمنٹ جو ہے بالکل ہی لیٹ گئی ہے انسانی حقوق کے قاتل مولویوں کے سامنے آپ دیکھ لیں پاکستان میں جتنی انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے سب کی سب اسلام کے نام پہ ہوتی ہے چاہے وہ قصاص کا اور دیت کا قانون ہو چاہے وہ بلاسمی کا قانون ہو چاہے وہ پراپٹی میں حصے جو لڑکیوں کو نہیں ملتے عورتوں کو نہیں ملتے اس میں بھی اسلام حائل ہوتا ہے اور کتنی چیزیں ہیں جن میں اسلام لوگوں کے رائٹس کے خلاف چلتا ہے ایون کے ٹرانسجنڈرز کے لیے پیچھے لاو پاس کرنے کی کوشش کی اس میں اسلام رستے کی رکاوٹ بن کے کھڑا ہو گیا تو اسلام بالکل حقوق نہیں دیتا اور آپ کی حکومت کا یہ اراد ہے کہ وہ اسلام کے مطابق چلے تو اس لیے انسانی حقوق کسی بھی طرح سے مینٹین نہیں ہو سکتے منشتر صاحبہ تو اب کیا کیا جائے اور پہ دے اور دوری طریقے سے دے اس حوالے سے ہم نے خاص طور پہ جو ہمارے کمزور طبقے ہیں ہمارے مارجنلائز گروپز ہیں خواتین ہیں بچے ہیں ٹرانسجنڈرز ہیں مائنورٹیز ہیں ان کے حقوق پہ ہم نے فوکس کیا ہے تاکہ ان کے خلاف جو جد و جہد جو تشدد ہوتا ہے وہ ختم ہو جو ان کو حقوق نہیں مل سکتے وراست کے حقوق خواتین کو نہیں ملتے جو کہ اسلام بھی دیتا ہے ہمارے قوانین بھی دیتے ہیں ہماری آئین بھی دیتا ہے وہ حقوق ان کو ملے پوری طرح سے ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے ہماری منسٹری کا یہ فرض ہے کہ ہم ہر شہری کے حقوق کی حفاظت کریں اور اسی طرح سے ہم اپنی پولیسیز بناتے ہیں ہم نے خواتین کے تشدد کے خلاف قوانین بنائے ہیں اور رولز بنائے ہیں ہم نے بچوں کی ایکسپلائیٹیشن بچوں کے خلاف تشدد اس کو روکنے کے لیے زینب الہرٹ کا قانون بنایا تو جی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنی باتیں یہ کہہ رہی ہیں ہم نے قانون بنائے ان کو عملی جامعہ یا ان کو پریکٹیکلی کون انفورس کرے گا اس بارے میں کوئی بھی کہیں بھی ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہمیں ایک بات بار بار نظر آ رہی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی کوئی ویلیو نہیں ہے انسانی حقوق کی منسٹری کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے پاکستان میں عورتوں بچوں مائنورٹیز ٹرانس جنڈرز کسی کو بھی ان کے حقوق نہیں ملتے ہر ایک چیز ایک مزاق بن چکی ہے ریپ کلچر اتنا اوپر جا تو آپ نے زینب الہرٹ بنا دو دیا مگر پرابلم یہ ہے کہ بچیوں کے قتل اس سے ہونا رکنی گئے چار سال کی چھ سال کی بچیوں کے ریپ اور مرڈر روز کی بات ہے پاکستان میں ایک پینڈیمک آیا ہوا ہے جو کہ رکنے میں نہیں آ رہا کیونکہ آپ کی سٹیٹ کسی بھی طور پر اس کے خلاف جو ہے نا پرابر طریقے سے جو ہے نا قانون نہ بنا رہی ہے نہ امپلیمنٹ کر رہی ہے اور یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا مگر پاکستان میں آپ یاد رکھیں کہ پاکستان میں جب تک آپ اسلامی تماشے کو گورنمنٹ کی افیر سے نہیں نکالتے سیاست کو اسلام سے رہدہ نہیں کرتے تب تک یہ تماشے ہوتے رہیں گے پاکستان میں چاہے ریپ کا معاملہ ہو اس میں بھی اسلام شامل ہو جاتا ہے چاہے ریپ اور مرڈر کا معاملہ اس میں بھی اسلام شامل ہو جاتا ہے چاہے کسی بچی کی فورسفل کنورجن پر بات ہو تو وہاں بھی اسلام شامل ہو جاتا ہے اور ہر بار آپ ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں ہر بار جب بھی آپ کوئی قانون بناتے ہیں وہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے سامنے پیش ہوتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں اسلامی کائیڈیالوجی کاؤنسل والے اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ قانون پاس نہیں ہو سکتا پاکستان میں اسلام جو ہے ہیومن رائٹس کی وائیلیشنز کی سب سے بڑی بجا ہے اور ان کے اوپر قابو پانے میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی اسلام ہی ہے جب تک آپ اسلام کو ریاست سے علاقہ نہیں کریں گے تب تک انسانیت کی بات نہیں ہو سکتی ہیومن رائٹس کی بات نہیں ہو سکتی آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس دے ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کسی بھی طرح سے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی سیٹویشن بہتر ہونی چاہیے تو پھر آپ کو اسلامیت کو چھوڑ کے انسانیت کو اپنانا پڑے گا اسلام کو قانون سے علیدہ کریں تاکہ پھر ہی پھر ہی only and only then آپ جو ہے یہ کر سکیں گے انشور کے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی بات ہو کیونکہ جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں اگر منورٹیز کے رائٹس کی آپ بات کریں تو زیادی بات ہے منورٹیز کے رائٹس کو آپ کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اس ٹائم تک جب تک بلاس ہمی لاؤں موجود ہے آپ کاری نہیں سکتے پروٹیکٹ کیونکہ جب بھی ان کے حقوق کی پامالی ہوگی کہیں بھی کسی عورت کا ریپ ہوگا تو اسے الزام یہ دیا جائے گا کہ اگر تم نے ہم پہ ریپ کا پرچہ کٹایا ہم تم پہ بلاس ہمی کا کٹا دیں گے اگر کہیں اور کبھی بھی ایسی کوئی بات ہو کہ پروپٹی ڈسپیوٹ ہو کسی کرسچن کے ساتھ کسی ہندو کے ساتھ وہاں بھی بلاس ہمی لاؤں ایسے ویپن یوز ہوتا ہے تو پاکستان میں جب تک آپ اسلام کو ریاست سے علاقہ نہیں کریں گے تب تک اس بات کی پوسیبلیٹی ہے ہی نہیں ہے کہ آپ ہیومن رائٹس کی سیچویشن کو بہتر کر سکیں کیونکہ اسلام جو ہے وہ مسلمان کے حقوق تو ڈیفائن کرتا انسان کے حقوق مسلمان ڈیفائن نہیں کرتا اسلام ڈیفائن نہیں کرتا اس لیے جو ہے کبھی بھی اسلامی ریاست کے ہوتے ہوئے ہیومن رائٹس کی سیچویشن بہتر نہیں ہو سکتی اور عمران خان نے اور آپ کی جو گورنمنٹ امینسٹر صاحبہ اس نے تو ریورس کیر لگا دیا کیسے ریورس کیر لگا دیا کہ آپ لوگوں نے تو اسلام کو اور نافذ کر دیا آپ نے تو پی ایش ڈی سٹوڈنٹس تک پہ جو ہے نا پی ایش ڈی سکولرز تک کے اوپر اسلامیات پڑھنا لازمی قرار دے دیا تو اس سے بہتر یہ ہوتا کہ آپ ان کو اپنے سائنس کے کام کرنے دیتے تھوڑی سی ہومانیٹیز اور سوشیالوجی بھی پڑھاتے ہر سٹوڈنٹ کو فلسفی بھی تھوڑی پڑھاتے تاکہ اس کی کوئی ہومن نیچر یا ہومن انڈیسٹیننگ میں اضافہ ہوتا کیونکہ اگر آپ یہ سمجھیں ہومانیٹیز کس چیز کا سبجیکٹ ہے تو آج فلسفی کا سبجیکٹ ہے ہومانیٹیز سائنس کا سبجیکٹ ہے آج وہ کسی ریلیجن کا سبجیکٹ نہیں ہے اور اگر آپ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا انسان تو اسلام تو انسانی حقوق کی بات کرتا ہے اسلام انسانی حقوق کی نہیں مسلمانی حقوق کی بات کرتا ہے انسانی حقوق کی بات وہ کبھی بھی نہیں کرتا جب اسلام کہتا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم برابر نہیں ہو سکتے تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ مسلمان کو انسان سے اوپر ہی رکھے گا تو پرابلم یہ ہے اسلام انسانوں میں تفریق کر رہا ہے اور جب تک آپ اس کو نہیں کٹیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا اور مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ شیری مزاری صاحبہ نے بالکل بھی پریانتھا کمارہ کے مرڈر کی بات نہیں کی حالانکہ ان کو ابھی یہ بالکل تازہ تازہ بات ہوئی اور ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ پاکستان میں پاکستان کے اپنے شہری کیا پاکستان میں آئے ہوئے فورن جو سٹیزنز ہیں جو کہ ایکسپائٹس ہیں جو پاکستان کو اپنی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں وہ بھی سیف نہیں ہیں آپ نے ہیومن رائٹس کی سیچویشن کو اتنا برا بنا دیا پاکستان کے اندر آپ نے تحریک لبیک سے کانٹریکٹ کر کے ان سے اگریمنٹس کر کے وہ حالات کی ہیں کہ اب کوئی بھی اس بات سے بھی نہیں ڈرتا کہ کسی فورنر کو بلاسمی کا الزام لگا کے مار دیا جاتا ہے اور آپ کی گورنمنٹ کے سامنے یہ بات تو یہ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیری مزاری صاحبہ کے موز سے میں نے کوئی لفظ نہیں سنا اس بارے میں حالانکہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے اوپر ان کو اس کی بھی بات کرنی چاہیے تھی کہ ایک انسان وہ بھی تھا جس کے حقوق کی پامالی ہی نہیں ہوئی بلکہ اس کی جان ہی لے لی گئی اور کس ویہ سے لے لی گئی آپ کے اس غیر انسانی بلاسمی لاغ کی وجہ سے جو کہ پاکستان میں دندناتا پھرتا ہے جو کہ ایک پاغل کتے کی طرح پاکستان میں پھر رہا ہے اور ہر کسی کو وہ ڈاست لیتا اور کب کسی کو ڈاستا ہے کوئی پتا نہیں چلتا تو جب تک پاکستان میں ملائیت زندہ ہے انسانی حقوق جو کہنا کبھی بھی جو کہنا وہ انشور نہیں ہو سکتے جب تک اسلام زندہ ہے انسانی حقوق انشور نہیں ہو سکتے کسی بھی ریاست کو اپنے سب شہریوں کو انسانی حقوق برابر دینے کے لیے اس غیر مذبی ریاست یا سیکولر ریاست بننا پڑتا ہے اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کو ہیومن رائٹ پاکستان میں ہیومن رائٹس کو انشور کرنا ہے تو اس کا صرف ایک ہی راستہ وہ یہ ہے کہ اسلام کو ریاست سے علیدہ کریں کیونکہ جب ملا ہو دین سیاست سے ملا ہو دین سیاست سے تو بن جاتی ہے چنگیزی ہم بار بار یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم سب چنگیزی سنت پر عمل کر رہے ہیں اب آپ اس کو چنگیزی سنت کہیں یا محمدی سنت کہیں لبیک یا رسول اللہ والے جب کہتے ہیں منصبہ نبی انفقتلوہو کہ جو رسول کی گستاخی کرے اس کا سرطن سے جدا کر دو تو وہ انسانی حقوق کی پامالی ہے کیونکہ ہر انسان کو اپنا کسی بھی دنیا کی شخصیت کے بارے میں ایک اپینین رکھنے کی ازادی ہے اگر وہ اپینین رکھتا ہے تو اس کے لئے اسے قتل نہیں ہونا چاہیے کوئی رسول اللہ کو جھوٹانا بھی مانتا ہے اور اگر کوئی رسول اللہ کو جھوٹانا بھی مانتا ہے تو وہ اس کا پرسنل اپینین ہے تو آپ اس کو اس پر قتل نہیں کر سکتے اگر کوئی سمجھتا ہے اگر رسول اللہ رسپیکٹبل نہیں ہے تو آپ اس پر بھی کسی کو قتل نہیں کر سکتے تو یہ انسانی حقوق کی پامالی ہے یہ انسانی حقوق کو آپ نے تار تار کر دیا اور کسی بھی صورت میں آپ انسانی حقوق کو انشور نہیں کرا سکتے مگر پاکستان میں جتنی بھی انسانی حقوق کی پامالی ہے جتنی بھی اس کی بری حالت ہے اس کی وجہ صرف اور صرف اسلام کا ریاست کے ساتھ جڑا ہونا ہے اور اسلام کو سپریم کہنا ہے جس دن آپ اسلام کے بجائے انسان کو یا ڈیموکریسی کو سپریم کہنا شروع کر دیں گے اس دن پاکستان میں سیچویشن بہتر ہونی شروع ہو جائے گی تو یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ منسٹر صاحبہ کے بیان کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ کوئی خاطر خواب بات نہیں کوئی امید افضا بات نہیں ہے اور سچائی بھی مجھے تو بالکل بھی دکھائی نہیں جاتی سچائی پاکستان کی یہی ہے یا کہ انسانی حقوق نام کی کوئی چیز پاکستان میں اگزیسٹ نہیں کرتی ٹھیک ہے جی چلیں جی مجھے اجازت دیں مجھے آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے